سوال یہ ہے کہ پیشاور میں ایک بچے نے ٹوٹوک کے چکر میں اپنے ماں باپ کو مارا ہے اچھا یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بچے اس لیول پر کیوں جو ہے پہنچ جاتے ہیں آج کل جو ہمارے بچے ہیں وہ جس طرح کی سے ہم نے شروع سے ان کو تربیت دے رہے ہیں اور ان کی ہر ہاں میں ہاں کر رہے ہیں جو چیز کا وہ کہتے ہیں ہم بچپن سے ہی ان کو لے کے دیتے رہتے ہیں اور وہ بچے ان کے ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی اور آج اگر وہ یہ بچے اس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ والدین سے ہر ایک تو جائز فرمایش ہو چکی ہے اور ایک ایسی فرمایش ہوتی ہے جو والدین پورا نہیں کر پاتے جس طرح یہ ایک بچہ ہے اگر اس کے والدین ہیں اس کو آئی فون نہیں لے کے دے سکتے تو آئی فون جو ہے وہ بہت میگا فون ہے اور موجودہ دور کے حساب سے اس کی دو تین لاکھ چار لاکھ روپے قیمت ہے اور والدین کے پاس انڈرویڈ موبائل بھی نہیں ہے سادہ موبائل ہے اور بچے کی ڈیمانڈ آجائے کہ مجھے آئی فون لے کے جانا ہے تو وہ کیسے پورا کریں گے اپنا گھر بیچیں گے اور گھر بیچ کر وہ پورا کریں گے تو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس بچے کا جس نے اپنے والدین کو مار دیا تو یہ آج کل جو دور ہے اسے ساکھ سے آپ دیکھیں تو بچے بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں والدین بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے اور جس طریقے سے دیکھیں بہت زیادہ گیپ ہے والدین کے اندر بھی والدین کا اور بچوں کا آپس بھی اور خاص طور پر آپ دیکھیں جو موبائل کا یوز ہے والد بھی کر رہا ہے والدہ بھی کر رہی ہیں دونوں جو ایک طرف کے والد کر کے بیٹھا ہوا ہے والدہ دوسری طرف ہوں کر کے بیٹھا ہوا ہے بچہ دیکھ رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی ایک احساس پیدا ہوتا ہے ایک میں کیا ہوں وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے اور وہ تنہائی پرست ہوتا جاتا ہے اس کے اندر بھی ایک ایسا سمجھنے کے جو چیز اس کے اندر بھی بیماری سی پیدا ہو رہی ہے اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہوگے کہ اگر آپ باقی سارے موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس آگر موبائل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس بھی ہو اگر جیسے کلاس میں بولا جاتا ہے کہ بیٹھا جی یہ سواب یہ لا what's up کر دیا جائے گا تو جب what's up پہ کر دیا جائے گا تو آپ کے پاس موبائل نہیں ہے تو آپ کے دل میں آتا ہے کہ میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں ایک جو ہوتی ہے خواہش پیدا ہوتی ہے اور ایسی خواہش ہیں پھر ان کو پوری کرنی بچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے لی آج کل دیکھیں مہا پاپ ان کو بڑے مہنگے 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 لے کے دے رہے ہیں آج تو ان کی یہ خواہش پوری کر رہے ہیں لیکن ایک ایسا سٹیج آتا ہے جہاں پر یہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ ہم والدین کا بھی قصور بھی اس میں ہے لیکن وقت کے ساتھ بھی اس طرح جو ہم چلتے ہیں آپ کیسے دیکھو آپ میں مساج دوں اس وقت مرگی کس طرح کلو ہے آٹھ سو روی کلو ہے ٹھیک ہے آٹھ سو روی کلو تک کون چکی ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن ہم بھی پھر بھی کھا رہے ہیں کیوں کہتے ہیں ہماری زبان کو نک چکی ہے اب اس کے بغیر ہمارے عام جو ہے نا گزارہ نہیں ہوتا کہتے ہیں مہنگ گزارہ نہیں ہوتا اللہ کہ سبزی آپ دیکھو چالیس روی کلو ہم نہیں کھاتے ضرورت صحت کے لیے ضروری کیا ہے سبزی ہے لیکن ہم چکن گپ کے اس میں ہوتے ہیں پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں ہر شخص آج ایک موبائل انٹرنیٹ کا آدھی ہو چکا ہے یہ ایک ہیڈک ہے ایک عادت بن چکی ہے اگر اس کے موبائل میں انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو وہ استعمال وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے یہ غریب ہے تو اس نے اپنے حساب سے پیکج کیا ہوتا ہے امیر ہے اس نے دونوں نے غریب اور امیر کی بات نہیں ہے ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے یہاں تک کہ بچوں نے بھی پیکج کر کے رکھے ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پیکج ہر وقت ان کے ایکٹے ہونا چاہیے اور آپ کو بتا ہے کہ مہینے میں اس کا ایک اچھا خاصا بیل آتا ہے لیکن ہماری عادت بن چکی ہے تو اسی طریقے سے جو بچے ہیں ان کے بھی انہوں نے اپنا مارک جو چینج کر لیا ہے اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ سب صحیح ہے آپ دیکھیں بچے ہیں یہ رات کو پک جی یا گیم کھیلنے کے بغیر سوتے نہیں ہیں ہاں؟ اور سارے بچے ہیں آپ دیکھیں عادت بن گئی ایک دوسری کو فون کریں گے اور فون کر کے بولیں گے کہ آجا گیم سٹارٹ کریں اور گیم کھیلنے کے رات دس بجے کے بعد اور دس بجے کے بعد اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہو دس بجے سو جانا چاہیے تو یہ مسائل ہیں ہمارے پاس ہمارے اس میں ہم نے اب اس معاشرے میں زندہ بھی لینا ہے ہم نے وٹس اپ بھی یوز کرنا ہے فیس بک بھی استعمال کرنا ہے یوٹیوب بھی ہم نے اس کو بھی استعمال کرنا ہے لیکن اس کے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے کتنا ہم نے ضرورت کے مطابق ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ جو بچے والا واقعہ ہے یہ ایک نہیں ہے کہ ایک ہی بچے نے اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کیا ہے اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہی ہیں اور اس طرح ہو رہی ہیں بچے اپنے والدین بچوں کی جو فرمائز پوری نہیں کرتے اور بچوں کے اندر ایک نفسیاتی مسائل آ رہی ہیں کیسے آپ دیکھیں مختلف ایک شخص ہوتا ہے وہ آئیس پیتا ہے پہلے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے آج بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ آئیس کیا ہوتا ہے اور کیوں اس کو اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اصل میں فرسٹریشن ہے بیماری ہے یہ جو ٹینشن ہے نا یہ ٹینشن سے مل کر یہ ایک بیماری بندی ہے یہ تو آئیس پیتے ہیں نا لوگ جگہ جگہ پہ آپ دیکھو رونوں میں پڑے ہوئے ہیں ہم نے اپنے ٹینشن کو اپنی فرسٹریشن کو کیسے دور کرنا ہے ہم نے ایک طرف دیکھیں ہم مذہب سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں مذہب سے دور ہی نفسیاتی مسائل ہم پہلے ہی ہوتا تھا ہم چلے جاتے تھے کسی بابا کے پاس بزرگ کے پاس ہمیں دم ڈالو اصل میں کیا ہے ہم نے اپنے ذہن کو سکون دینا ہوتا اور وہ دم سے ہمارا صحیح ہو جاتا ہوتا ہے آج ہم نے جو ہے جو کرنا شروع کر دیا ہے مختلف دوائیوں کا سارا لینا شروع کر دیا ہے بس یہ آئیس اصل میں ہے کیا یہ دوائی ہے بہت ساری دوائیوں پہ ان کو کیا کرتے ہیں پیس کے اور اس کو خاص کر کے یہ ایک پورڈر کا بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ہمارے بہت سارے نوجوان پہلے مذاب میں شروع کرتے ہیں سیریسلی جب ان کو عادت لگ جاتی ہے تو یہ ساری زندگی پھر اس کو بھگتتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ کا سوال تھا کہ بچے نے اپنے والدین کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ کامل اس وقت نظر آتا ہے والدین نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اور بچوں نے اپنے لیے درست راہ خود چوز کرتے ہیں انڈرسٹینڈ؟ اور تم ت carro Sach Saw اچھا اچھا شرطان